شہباز شریف اور مریم نواز نواز شریف کی آیادت کے لیے جنہ ہسپتال پہنچ گئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جنہ ہسپتال میں آج تیسرا روز نواز شریف کا ایک بار پھر ٹروپ آئی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ ٹیسٹ سے ہارٹ اٹیک ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پتا چلے گا بزشتہ روز ای سی جی اور ایکو ٹیسٹ لیے گئے نواز شریف کے دل کا بائیں طرف کا وال متاثر پتھے معمول سے سخت اور موٹے لاہور نیوز کو ریپورٹ محصول میریکل بورٹ طبی معاینے کے لیے آج پھر مشاورت کرے گا سی ایس ایس کے پرچے آؤٹ ہونے کا معاملہ حل اپنے ہی ملوث نکلے ایف آئی اے نے دو سرکاری افسران سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا لاکھوں روپے کے ایویز امتحان سے چند گھنٹے پہلے پرچہ آؤٹ کرتے تھے تحقیقات میں انکشاف پولیو کا کیس سامنے آنے پر پنجاب حکومت کے ہنگامی اقدامات دس سال کے بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پیلانے کا فیصلہ کل سے لاہور میں دوبارہ پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان وزیرالہ پنجاب خود بچوں کو قطرے پیلا کر مہم کا افتتاح کریں گے وزیرالہ پنجاب کی زیرستدارت چھٹی کے روز بھی پولیو سے متعلق آلہ سطح کا اچلاس وزیرالہ پنجاب کا کہنا ہے صرف جلاس کر کے باتوں سے کام نہیں چلے گا پولیو سے متعلق اقدامات کی خود مانیٹرنگ کروں گا سکولوں میں نئے کمروں کا معاملہ لٹک گیا محکمے کا فنڈز دوسرے منصوبوں پر خرچ کرنے کا فیصلہ دس اصلا کو تین عرب کے فنڈز سکولوں میں نئے کلاس رومز کے لیے جاری ہوئے تھے محکمے سکول ایڈوکیشن کا فنڈز روکے جانے کا مراسلہ پیف پارٹنر سکولز تعلیمی بورٹ سے ریجسٹرڈ نہیں نومی اور دسمی کے طلبہ کی امتحانی فیز جمع نہ کروائیں پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے فیز جمع کروانے سے روک دیا فیکٹری ایڈیا میں تہرے قتل کی واردات مرنے والوں کا تاہال پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا زخمی کانسٹیبل وقار برکت کی حالت نازک سی سی پیو بی اے ناصر اور سی ٹیو لیاقت علی ملک کی جنرل ہسپتال آمد زخمی ایس اے چو اتیگ ڈاغر اہلکار محسن عثمان اور وقار کی آیادت کی پولیس اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں اہلکار لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے سی سی پیو بی اے ناصر کی گفتگو شہر کو پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے کا پلان میلے ٹھیلے آتش بازی مشاعرے میوزیکل شو برڈ شو کٹ فلاور اور میراثن مقابلے جشن بہارہ کی تیاریاں زلہ انتظامیہ نے شیڈیول جاری کر دیا سترہ فروری سے اٹھائیس مارچ تک فیسٹیول کے پروگرام فائنل منامہ میں رات گئے شہری کے گھر پر فائرنگ اہلی خانہ نے کمروں میں چھپ کر جان بچائی فائرنگ سے بجلی کی تارے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے لاہور نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی شادی کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ سے آٹھ سالہ بچی کی حلاقت ملزم سیف گرفتار شہر کا مطلع عبرالو تھنڈی ہواوں کا راج صبح صویرے مال روڈ کشمیر روڈ مزنگ چائنہ چوک بلال گنش داتا دربار اور راوی روڈ پر ہلکی بارش چوبیس گھنٹوں کے دوران مسلادار بارش کا امکام موسیقی